السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں عصا اور لاتھی دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے آخیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں لاتھی اور عصا دیکھنے کی تین وجوہات تین ریزن بھی بیان کرمائے ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے آج کا پہلا خواب ہے خواب میں لاتھی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں لاتھی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ لاتھی اپنے پاس دیکھنا خواب دیکھنے والے کے بزرگ اور باعزت ہونے کی علامت اور نشانی ہے یعنی یہ باعزت شہری ہے عزتدار آدمی ہے جس نے خواب میں لاتھی دیکھی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور سربلندی اور سرپرازی سے نوازے گا جس نے خواب میں لاتھی دیکھی ہے دوسرا خواب ہے ہاتھ میں لاتھی دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے لاتھی آسا پکڑ رکھا ہے تو یاد رکھیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے آدمی سے عزت اور سرپرازی پائے گا کسی بڑے آدمی کی جانب سے اس کے اوپر نوازش کی جائے گی اور اس کا اکرام کیا جائے گا تیسرا خواب ہے لاتھی ضائع ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا آسا یا لاتھی جو اس کے پاس تھی وہ ضائع ہو گئی گم ہو گئی یا ٹوٹ گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی بڑے آدمی کی جانب سے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ظلیل اور رسوہ کیا جائے گا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ غور کرے اس سے کون سی غلطی ہوئی ہے اور اس پر توبہ کرے اور اس کی تلافی کی جو بھی شکل ہو اس کو اپنا ہے چوتھا خواب ہے لاتھی پر ٹیک لگانا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ اس کے پاس لاتھی ہے اور اس نے اس پر ٹیک لگا رکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے کسی بڑے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے آدمی سے سہارا لے گا اور کوئی بڑا آدمی اس کو سپورٹ کرے گا جس کی وجہ سے یہ اپنے مقصد اور منزل میں کامیاب ہو جائے گا منزل تک پہنچ جائے گا پانچوہ خواب ہے کسی کو لاتھی دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی کو لاتھی دی ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کی ہلاکت اور بربادی اور اس کے اوپر آنے والی مسئبت اور تنگی اور پریشانی کو بیان کرنے والا یہ خواب ہے تو اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی آپ ایسا خواب دیکھیں جس کو آپ نہ پسند کرتے ہوں یا جس کی تعبیر اچھی نہ ہو اس کو کسی سے بیان نہ کیا کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا پرندے کے پاؤں سے وہ خواب بان دیا جاتا ہے اور زندگی پر اچھا یا برا کوئی اثر اس خواب کا ظاہر نہیں ہوتا جب بھی ایسا کوئی خواب نہ پسند دیدہ یہ جس کی تعبیر اچھی نہ ہو دیکھیں بیان نہ کریں آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے خواب میں لاتھی دیکھنے کی تین ریزن بیان فرمائیں پہلی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو لاتھی اس لئے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سربراہی سے سرفرازی سے اور کسی منصب اور عہدے سے ذمہ داری سے نوازنے والا ہے یعنی اچھی ہے اچھا خواب ہے اور دوسری وجہ امام جعفر صادق علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا کسی حاکم کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے اس کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے حکومت کی جانب سے اس کی کوئی مدد ہونے والی ہے یہ بھی وجہ اچھی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے خواب میں لاتھی نظر آنے کی کہ خواب دیکھنے والے کو طاقت اور قوت نصیب ہونے والی ہے اور یہ جانی یہ مالی اعتبار سے قوت حاصل کرنے والا ہے تو یہ تین وجہ بیان کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلپ ہماری پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر اپنے کسی خواب کی تعویر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند ضروری انفارمیشن ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے خواب کی صحیح اور اچھی تعبیر وقت پر بتا سکیں یہ بتائیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے جس وقت خواب دیکھا ہے وہ رات تھی یا دن خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی تو نیت نہیں تھی جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور اس کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر جمعے کے آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے اپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ